عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات ناظرینِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرینِ گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں اس پر تفسریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ناظرینِ گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آر ایس ایس نے کیوں خفیہ میٹنگ کی اور کس چیز کو لے کر کے پریشان ہے میں آپ کو یہ خبر بھی بتاؤں گا کہ اس وقت یاس توفان بہت زیادہ تباہی مچا سکتا ہے کچھ علاقوں میں عظم خان کی پھر سے طبیعت بگڑنے کی خبریں آ رہی ہیں تو اب یلو فونگس بھی آ گیا بلیک اور وائٹ کے بعد اس کی بھی تفصیل سناؤں گا اسرائیل حماس کے القسام بریگیٹ کے سربراہ کو ختم کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑے گا یہ بیان جاری کیا ہے اسرائیل کے جانب سے تو وہیں پر دو اسرائیلیوں کو زخمی کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں مسجد اقصہ کے یہ ہاتھے میں اور میں کرناٹک کی ایک ویڈیو دکھاؤں گا جس میں تحصیل دار نے انسانیت پیش کی ہے اپنی کار دے کر کے بیماروں کو اس کے علاوہ گنگا کنارے کی دو تصویریں بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح لاشیں گاڑی جا رہی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین گرامی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہ احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے اس کی ساری تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں بہتر قیب ناظرین گرامی آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اس خفیہ میٹنگ کے بارے میں بتاؤں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے مصدقہ اطلاعات کے مطابق کے جو ہے آرے سے اس نے مناقض کیا تھا جی ہاں اتر پردیش میں کرونا عبا کے دوران ریاستی حکومت کی بدانتظامی کے سبب وزیراعالہ یوگی عدیتیانات کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نرندمودی کی بھی شوی خراب ہو چکی اور پوری دنیا میں یہاں تک کہ وہ لوگ جو آنکھیں موند کر مودی اور یوگی کا قصیدہ پڑتے نہیں تھکتے تھے وہی اب ان دونوں رہنماوں سے سوال پوچھ بھی رہے ہیں ان حالات میں اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات کو لے کر بی جے پی کی نظریاتی تنظیم راشتریہ سیوم سیوک سنگ اس کو آر ایس ایس کہا جاتا ہے وہ پریشان ہوٹی ہے اسی سلسلے میں آر ایس ایس نے خبر مل رہی ہے کہ اتوار کو نئی دہلی میں خفیہ آلہ سطحی میٹنگ کی ہے اس میں وزیراعظم نریندر مودی وزیر داخلہ آمیش شاہ اور بی جے پی کے قوم صدر جے پی نڈا آر ایس ایس کے دتاتریہ خصبولے کے ساتھ ساتھ یو پی بی جے پی ریاستی تنظیم کے جنرل سیکریٹری سونیل بنسل بھی شامل ہوئے ہیں میٹنگ میں مرکز اور یو پی کی بی جے پی حکومت کی تضحیق نیز مودی اور یوگی کی بدنامی پر تشویش کا اظہار کیا گیا اس کے ساتھ ہی میٹنگ میں تیہ کیا گیا ہے کہ ایک مہم چلا کر مودی اور یوگی کی بگرتی شبیہ کو بہتر بنایا جائے بی جے پی کے دونوں سینل لیڈروں مودی اور یوگی کی شبیہ صدارنے کے کام میں پارٹی کے ساتھ ساتھ آر ایس ایس بھی میدان میں اترے گی دہلی میں ہوئی اس میٹنگ کے بعد پارٹی اور تنظیمی سطح پر بڑے فیصلے لیے جا سکتے ہیں تاکہ اتر پردیش میں اگلے سال ہونے والے انتخابات سے قبل اس میٹنگ میں کورونا کے دور میں آکسیجن کی قلت اور وقت پر دوائیاں نہ ملنے سے بھی ہزاروں لوگوں کی موت کی وجہ سے بی جے پی کی جو تصویر بنی ہے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے ناظرین اگرامی کورونا کی دوسری لہر کے دوران مودی پر ہو رہے براہ راست حملوں سے بی جے پی کافی پریشان ہو چکی ہے دوسری لہر نے ملک کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے صحت کے خدمات کے حوالے سے حکومت کی تیاریاں جاگر ہو چکی ہیں اس کے علاوہ ویکسین، آکسیجن، بیڈ اور دوائیوں کی کمی نے حکومت کی بدانتظامی کو بھی سامنے لا دیا ہے اتر پردیش کورونا سے بری طرح متاثر ہونے والی ریاستوں میں شامل ہے گنگا میں بہتی لاشو نے تو ریاست میں ہونے والی اموات کے حقائق کو سب کے سامنے رکھ دیا ہے ظاہر سے بات ہے اسے حالات میں ایک نظریاتی ٹیم پریشان ہو اٹھی گی اس لئے ایک خبر آ رہی ہے کہ اس وقت عوام کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اور جو شبی اس وقت بی جے پی کی بن چکی ہے اس کو دور کرنے کے لیے پوری کوشش کی جائے گی آرے سیس کی جانب سے اسی وجہ سے خفیہ میٹنگ منقید کرنے کے خبریں سامنے آ رہی ہیں بیقائب ناظرین گرامی نواب علی اختر کے حوالے سے ملی اس خبر نے اس وقت جو ہے الگلہ خبارات میں بھی سرخیاں شائع ہو رہی ہیں فیہ میٹنگ کو لے کر کہ بہت سارے اخبارات نے اس کو شاید تو نہیں کیا لیکن جنہوں کو خبریں مل رہی ہیں اس کو سرخیوں میں لینے کی کوششیں کر رہے ہیں آئیے ناظرین اب بڑھتے ہیں اگلے خبر کی جانب اور وہ خبر بلکہ میں ایک ویڈیو اس وقت آپ لوگ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کچھ علاقوں کے ڈی ایم اور کلیکٹر کو دیکھے کہ وہ کس طرح ظلم و ستم اپنا رہے تھے وہیں پر ریاست کرناٹک سے انسانیت کو اپنانے والے ایک تحصیل دار کی ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ لگے گا ایک خاتون جو اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ ایک ہاسپٹل کے سامنے ایک سواری کے انتظار میں کھڑی تھی لیکن بہت دیر سے ان کو کوئی سواری نہیں مل رہی تھی تو اس وقت اس منظر کو دیکھنے والے داونگرے کی تحصیل دار بی این گریش گاوے نے اپنے آفیشلز اپنے جو آفیشل کار ہوتی ہے حکومت کی جانب سے دی جانے والی اس کار کو جو ہے اس کو دیا اور ان کو جو ہے گھر پہنچانے کی جو ہے درخواست کی اور ان کو جو ہے گھر میں بٹا کر کے ان کو گھر روانہ کر دیا تو اس طرح سے ایک ایڈمنسٹریشن کی جانب سے انسانیت کا ایک الگ ہی چہرہ سامنے آیا ہے جبکہ بارہا لاکڈون کے درمیان میں اور دیگر بہت سارے علاقوں ریاستوں میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوگ اپنی کرسی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں یا غرور اور تکبر میں ہو کر کہ عام عوام کو مارنے کے تھپڑ مارنے کے اسے کئی مناظر ہم لوگوں نے دیکھے ایسے میں کبھی کبھی اس طرح کی تصویر اس طرح کی ویڈیو نکل کر کے جب سامنے آتی ہے تو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ آج بھی انسانی زندہ ہے اور سرکاری محکموں میں رہنے والے اور بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھنے والے تمام لوگ یہ جیسے نہیں وہ تھے ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اس طرح کا ایک پیغام اس طرح کے ویڈیو سے لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے بہر قیب ناظرین گرامی آئیے میں اب آپ کے سامنے دو تصویریں رکھوں گا گنگا گھاٹ کی جس کو ایک یوزر نے ٹوٹر میں شیئر کرتے ہوئے بہت ہی خطرناک تفسرہ کیا ہے اس نے ان دو تصویروں کو پیش کر کے جو گنگا گھاٹ میں لاشے پڑی ہوئی ہیں بکھری پڑی ہوئی ہیں جن کو دفنایا گیا تھا لیکن وہ اوپر آ چکی ہیں اس منظر کو دکھا کر کہہ رہا تھا کہ اگر بی جے پی سے ہٹ کر کے کسی بھی پارٹی کے اگر حکومت میں ہوتا تو سوچئے کہ میڈیا نہ جانے کتنے سناتن دھرم کے اشلوک سنا سنا کر کے لوگوں کو بہکانے کے ان کو بھڑکانے کی کوشش کرتا لیکن سینکڑوں کی تعداد میں بی جے پی سرکار میں اس طرح گنگا کے گھاٹ پر لاشے پڑی ہوئی ہیں جن کو دفنایا گیا ہے جن کو جلانا چاہیے تھا ان کے دھرم کی بلخراف لیکن تمام کی تمام میڈیا کو سامپ سنگیا ہے اس پر کسی بھی طرح ابھی بحث چل رہی ہے اور نہ ہی کسی کو اپنے دھرم کو یاد آ رہی ہے بسورت دیگر اگر دوسرے پارٹیوں کی زمانے میں ہوتا تو پورا کا پورا میڈیا رامائن کے دھرم کے یا گویت کے تمام کے تمام اشلوک یاد کر کے جو ہے حکومت کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوا نظر آتا ناظرین اگرامی اس بیچ میں آپ لوگوں کو ایک مشہور صحافیہ معلوم ہونا چاہیے اس صحافیہ نے کہا ہے کہ گنگا کی ایک دو گھاٹ میں نہیں بلکہ بہت سارے گھاٹ سے اس طرح کے منارزی نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں اس میں چھے گھاٹ کو جو ہے اپنے آنکھوں سے دیکھنے کی بات انہوں نے کہتے ہوئے لکھا ہے اپنے ٹوٹر پیج میں کہ جو ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں گے کہ جل سے جل جو ہے پوری طرح سے اس کی تفصیلات لوگوں کے سامنے آئے کہتے ہوئے انہوں نے ٹوٹ بھی کیا ہے تو ناظرین زمینی حقائق کیا ہیں کتنے لوگوں کو گنگا کے گھاٹ میں گھاڑا گیا ہے اس ساری کی ساری چیزیں جو ہے انقریب سامنے لانے کی بات انہوں نے کہی ہے اس سے صاف طرح پر واضح ہوتا ہے کہ اس وقت کس طرح کی جو ہے صورتحال ہے یو پی میں ناظرین اگرامی آئیے چلتے چلتے میں یہ تصاویر بھی آپ لوگ کے سامنے رکھ دوں جو اس وقت پردیش کے بارہ بنکی سے آئے ہوئے ہیں ندی میں کودے ہوئے ان افراد کو جو دیکھ رہے ہیں وہ کسی اور ڈر سے نہیں بلکہ ویکسین کے شوٹ سے ڈرتے ہوئے جو ہے ندی میں کود گئے ہیں جہاں بارہ بنکی کے ایک مقام سے خبر آ رہی ایک دیہاز سے کہ وہاں کے لوگوں کو یہاں کی سرکار یا افسران جب انٹی کوویڈ ویکسین لگانے کے لئے پہنچے تو اس انجکشن سے ڈرتے ہوئے یہاں کے مقامی لوگوں نے پتا نہیں کیا سمجھ بیٹھے اور بچنے کے لئے ندی میں جو ہے وہ کود گئے ہیں اس وقت یہ تصاویر بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہیں کہ ویکسین سے بچنے کے لئے کس طرح لوگوں نے ندی میں کود گئے ناظرین آئیے اب بات کرتے ہیں یاس طوفان کی خلیج بنگال میں پیدا ہونے والے گردابی طوفان یاس نے شدید شکل اختیار کر لی ہے اور اگلے چوبیس گھنٹے میں یہ طوفان بنگال اور اڑیشہ کیساہلی علاقوں سے ٹکرا سکتا ہے حال ہی میں آنے والے گردابی طوفان تاوتے کے بعد ہندوستان کو اب ایک اور طوفان کا سامنا ہے پتہ جا رہا ہے کہ یاس گوشتہ سال آنے والے طوفان امفان سے بھی زیادہ تباہی مچا سکتا ہے طوفان امفان سے بنگال کو شدید نقصان پہنچاتا آپ لوگ جانتے ہیں وہ تصاویر بھی آپ لوگ کے سامنے ہوں گی طوفان کے آنے سے قبل بنگال اور اڑیشہ میں تیاریاں جاری ہیں اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے انڈیا آری ایف سمیت کئی ایجنسیں میں نے محاذ بھی سنبھالا ہوا ہے جیسا کہ کل میں نے آپ لوگوں کو الٹ بھی کیا تھا ان علاقوں سے اس کے علاوہ آندرہ اور تیلنگانہ کی لوگوں کو بھی جو ہے بہت الٹ رہنا ہوگا اس لئے کہ اس کا اثر جو ہے ان علاقوں میں ان ریاستوں میں بھی ہو سکتا ہے یہ جو ہے محکمیں موسمیات کی جانب سے جاری کیا ہوا الٹ ہے تمام لوگوں کو الٹ ہونا چاہیے اور 24 گھنٹے کے لیے جو ہے بہت ہی زیادہ تباہی مچا سکتا ہے اس بات کا خشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ناظرین اگرامی چلتے چلتے میں آزم خان کے حالات کے بارے میں بتا دوں آج تازہ اپ ڈیٹس آئی ہیں وہ یہ ہے کہ سماجوہدی پارٹی کے قداول لیڈر اور اکنے پارلیمنٹ آزم خان کی طبیعت پھر بگڑ گئی ہے انہیں آکسیجن سپورٹ پر رکھا گیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ان کے حالت نازک بنی ہوئے اور میدان تا اسپتال کی جانب سے جاری کردہ بلٹن کے مطابق پیر کے روز آزم خان کا سی ٹی سکین کیا گیا جس میں ان کے فیپڑوں میں فائبروسیس اور کیوٹی پائی گئی ہے بلٹن میں یہ بھی کہا گیا کہ آزم خان کے حالت فلال تشویشناک مگر قابو میں ہے وہیں آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم کے حالت بھی گمبیر بنی ہوئی ہے انہیں بھی ڈاکٹروں کی انتہائی نگیداش میں رکھا گیا ہے میدان تا لکنوں کی کریٹیکل کیر ایکسپرٹ ٹیم ان کے بہتر علاج کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے اس بات کی تلاعات دی گئی ہے تو اس وقت باپ اور بیٹے دونوں نازک حالات میں ہیں یہ خبر اس وقت میدان تا کے بلٹن میں صاف اور واضح انداز میں دی گئی ہے ناظرین اگرام اس کے علاوہ آپ لوگوں سے بات کرنی ہے یلو فنگس کے بارے میں جہاں گوشتہ کئی دنوں سے آپ وائٹ اور بلیک فنگس کے بارے میں جان رہے تھے کہ کتنی خطرناک بیماری پھیل رہی ہے لیکن اب بلو فنگس کے بارے میں بھی خبر سامنے آئی ہے کورنا انفیکشن کی دوسری لہر کے قہر نے پہلے ہی پوری دنیا کو دہشت میں ڈال رکھا تھا پھر بلیک فنگس اور پھر وائٹ فنگس نے ہندوستان میں لوگوں کی مشکلیں مزید بڑھا دی اب ایسی خبریں سامنے آ رہی کہ زرد فنگس کا مریض بھی سامنے آیا ہے اور یہ فنگس بلیک یا وائٹ فنگس کے مقابلے بہت زیادہ خطرناک ہے بتایا جاتا ہے کہ زرد فنگس کا مریض اتر پردش کے غازی آباد شہر میں سامنے آیا ہے اور غازی آباد کے یینٹی سپیشلش ڈاکٹر بی پی تیاغی کا دعویٰ ہے کہ بلیک یا وائٹ فنگس کے مقابلے میں زرد فنگس کہیں زیادہ خطرناک ہے ڈاکٹر بی پی تیاغی کا ماننا ہے کہ وائٹ فنگس لوگوں کے پھیپڑے پر اثر ڈالتا ہے اور بلیک فنگس دماغ کو متاثر کرتا ہے لیکن زرد فنگس ان دونوں سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ زخم کو بھڑنے سے روکتا ہے جس سے مریض کے لئے پریشانی پیدا ہو جاتی ہے ڈاکٹر تیاغی نے یہ بھی بتایا کہ آج سے پہلے کسی بھی انسان میں اس طرح کا فنگس نہیں پایا گیا حالانکہ کچھ جانوروں میں اس طرح کا فنگس ضرور ملا تھا تو ناظرین اگرامی سوچئے گا کس طرح سے جو ہے نئی نئی بیماریاں اس وقت جو ہے انسان کو اپنے گھیرے میں لیوئے اور خطرناک شکل اور صورت اختیار کرتی جا رہی ہیں ایسے حالات میں جہاں احتیاط برتنا ہے وہیں پر جو ہے اس وقت اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع ہونا بھی بہت ضروری ہے پوری انسانیت کے لئے ناظرین اگرامی آئیے اب میں چلتے چلتے آپ کو فلسطین کی کچھ تازہ اپ ڈیٹس دے کر پھر آپ لوگوں سے اجازت لوں اور وہ یہ ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس کے شمالی مشرقی علاقے تلال فرنسیہ میں ایک فلسطین نوجوان کے ساتھ جھڑپ میں دو اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ بری طرح زخمی ہوئے ہیں اور قابض فوج کی فائرنگ سے فلسطین نوجوان شہید ہو چکا ہے اسرائیل کے برانی زرعہ ابلاغ کے مطابق تلال فرنسیہ کے مقام پر ایک فلسطینی چاکو بردار نے دو اسرائیلی فوجیوں پر چاکو سے وار کر کے دو اہلکاروں کو زخمی کیا اسرائیلی میڈیا کی مطابق فائرنگ سے فلسطین نوجوان شدید زخمی ہوا جو بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا ہے سوشل میڈیا پر ایک فلسطین نوجوان کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں اسے زمین پر خون میں لطپت دیکھا جا سکتا ہے فلسطینی طبیعہ عملے نے زخمی حالت میں پڑے فلسطینی کے قریب جانی کی کوشش کی مگر قابض فوجنی امدادی کارکنوں کو اس کی مدد سے ان عمالتوں کی بوسیدہ کھندرات کو ہٹانے کی جہاں کوشش ہو رہی ہیں وہیں پر اسرائیل جو ہے لگاتار فلسطین نوجوان کو گرفتار بھی کر رہا ہے اور مسجد اقصہ کی احاتے میں اپنے ظلم و جبرکن نہیں روک رہا ہے اسی طرح ناظرین اگرام میں خبر آ جاتی ہے اسرائیل کے نیتن یاہو کی کہ کس طرح انہوں نے بیان دیا ہے کہ حماس کے القصام بریگیٹ کے سربراہ کو ختم کرنے کا کوئی بھی موقع وہ حاد سے جانے نہیں دیں گے یہ بیان انہوں نے جاری کیا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حماس کے آسکری ونگ القصام بریگیٹ کے کمانڈر انچیف محمد الزیف ہیں اور محمد الزیف کو شہید کرنے کا کوئی موقع حاد سے نہ گوانے کا بیان اس وقت اسرائیل کے مختلف جو ہے سیکرورٹ اہدیدار سے سامنے آیا ہے اس بیچ میں جو ہے نیتن یاہو نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیڈرانٹ کس طرح جائے کھل مکھلہ دہشتگردی کو بڑاوہ دینے کی بات کرتے ہیں لیکن پورا عالم اس بات پر خاموش رہتا ہے میں اگر بناظرین اگرامی مجھے ہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ ورکاتہ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رحمے محبت کا حسین عزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عزیمت جل اتو حمت کا ہے ازہار سیدھی بات عزیمت جل اتو حمت کا ہے ازہار سیدھی بات نیاد سیدھی بات بات سیدھی